عمر تھکا سکتی ہے، ٹھوکریں گرا سکتی ہیں لیکن اگر جیتنے کی زد ہو تو پرستتیاں ہرا نہیں سکتی جو کبھی گرا نہ ہو، اس نے کبھی کھڑے ہونے کی کوششی نہیں کی مہان وہ نہیں کہلاتا جس نے اپنی زندگی میں صرف جیتنا ہی سیکھا ہو بلکہ مہان تو وہ کہلاتا ہے جو اپنی ہار کو بھی جیت میں بدلنا جانتا ہو یاد رکھنا کی وقت کے ساتھ آپ کی حمت بڑھنی چاہیے نہ کی گھٹنی چاہیے یاد کرو جب آپ چھوٹے تھے تو سو بار گرتے تھے لیکن دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے پھر آج ایک بار گرنے کے بعد آپ ہار کیسے مان سکتے ہیں گرنا، اٹھنا اور اٹھ کر سنبھلنا یہی زندگی ہے جیسے اندھیرہ جب بہت زیادہ گہرا ہو جاتا ہے تب ہی صبح کی روشنی کھلنا شروع کرتی ہے ویسے ہی جب آپ کی زندگی میں بہت زیادہ نا امید آ جاتی ہے تب ہی امید کی ایک چھوٹی سی کرن آپ کو سفلتہ کے پت پر لے جاتی ہے اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں قسمت سے کچھ مل جاتا ہے اور دوسرے وہ جو اپنی محنت سے اپنی قسمت خود بناتے ہیں شاید اسی لئے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ملتا دنیا میں محنت کے بغیر اپنا سایاں بھی دھوک میں آنے سے ہی ملتا ہے سامنے کھانا چاہیں کتنا بھی سوادشت کیوں نہ پڑا ہو لیکن اگر اٹھا کر آپ کھا نہیں سکتے تو اس کا سواد آپ کو کبھی پتا نہیں چلے گا مانا کہ زندگی کی راہیں آسان نہیں مگر مسکرا کر چلنے میں کوئی نقصان نہیں چھوٹی مصیبت کو بھی اگر بڑا سمجھ کر دیکھو گے تو وہ بھی بڑی ہی دکھائی دے گی اور بڑی مصیبت کو بھی اگر چھوٹا سمجھو گے تو وہ سچ میں چھوٹی دکھائی دے گی اس لئے کہتا ہوں کہ اپنے نظریہ کو بدلیے کیونکہ آپ کا نظریہ ہی آپ کی مصیبتوں کا حل کھوچ سکتا ہے اگر آپ کے دشمن زیادہ ہیں تو بھی آپ کو ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی جو مسکراہت آپ کے لئے امرت کے سامان ہے وہ آپ کے دشمنوں کے لئے جہر کے سامان ہے وہ انہیں بیٹھے بیٹھے ہی ختم کر دیتی ہے اس لئے مسکرائیے کیونکہ ایک چھوٹی سی مسکراہت جیون کی آدھی سمسیاؤں کو حل کر دیتی ہے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا